موسیقی دوستو سیزن 3 کی اپیسوڈ نمبر 20 کے آغاز میں آرترالکمرے کا دروازہ توڑ کر خوویہ تیہ خانے میں داخل ہوتا ہے سیمون تیہ خانے میں جب جاتا ہے تو وہاں پتروز یعنی تادر حسن بھی موجود ہوتا ہے تب سیمون پتروز سے کہتا ہے کہ تم جلدی کرو ہمیں ابھی بھاگنا ہے تم آگے جلدی سے جا کر گوڑے تیار کرو اسی دوران آرترال سیمون کے پاس آتا ہے تو سیمون آرترال پر حملہ کرتا ہے دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑائی کے دوران آرترال سیمون کو گرا دیتا ہے آرترال سیمون کو کہتا ہے کہ تم مجھے سب بتاؤ گے جو تم جانتے ہو تم ان زمینوں پر کیا کر رہے ہو تم کس کے ساتھ کام کرتے ہو اور ہمارے درمیان غدار کون ہے جو تمہارے لیے کام کرتا ہے آئی تم مجھے سب کچھ بتاؤ گے اسی دوران سیمون آرترال پر لوے کا سٹینڈ پھینک کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور آگے سے سیمون کا ایک سپائی آ جاتا ہے تب سیمون اپنے سپائی کو کہتا ہے کہ مار دو اسے سیمون کا سپائی آرترال پر حملہ کرتا ہے اتنے میں سیمون وہاں سے باغ جاتا ہے اس کے بعد آرترال اپنے ایک ہی وار سے سیمون کے سپائی کو جہنم رسید کر دیتا ہے اسی وقت ترگت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے تو آرترال ترگت سے کہتا ہے کہ ایک اور راستہ ہے پھر وہ دونوں سیمون کے پیچھے جاتے ہیں اتنے میں سیمون تادر حسن کی دکان سے باہر نکلتا ہے تادر حسن سیمون کو ایک جیکٹ دے کر کہتا ہے کہ استاذ سیمون گھوڑے تیار ہیں ہم جا سکتے ہیں پھر سیمون اور تادر حسن اپنے گھوڑوں کی طرف باغتے ہیں اسی دوران آرترال اور ترگت تادر حسن کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آرترال اور ترگت سیمون کا پیچھا کرتے ہیں لیکن سیمون اور تادر حسن گھوڑوں پر سوار ہو کر باغ جاتے ہیں پھر ترگت آرترال سے کہتا ہے کہ بھائے مجھے ان کے پیچھے جانے دیں اس پر آرترال کہتا ہے کہ ترگو سیمون کو میرے پاس زندہ لے کر آؤ پھر ترگو دوان اور باقی سپائیوں کو آواز دیتا ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں اور اپنے گھڑوں پر سوار ہو کر سیمون کا پیچھا کرتے ہیں اس کے بعد ارترال بزار میں باقی سپائیوں کے پاس جاتا ہے اور دندار سے پوئیتا ہے کہ کیا ہمارا کوئی سپائی شہید ہوا ہے اس پر دندار کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ سن کر ارترال خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے بمسی کہتا ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں گے ارترال کہتا ہے کہ ہم یہاں اسلام لائیں گے پہلی ازان کے بعد ہم یہاں معزز کاروان سرائے بنائیں گے ارترال سپائیوں سے کہتا ہے کہ تیاریاں شروع کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ظلم اپنے اقتتام کو پہنچا ارترال اپنے سپائیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے لاشیں ہٹا دو ہم نے اس جگہ کو پہلے جیسا کرنا ہے دوسری طرف سردار جاندار سردار جاندار ہمہ خاتون سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے علیار کا خیال ہے کہ ارترال اور تکتامی صاحب کو ایک ہی زیر سے مارا گیا ہے پھر ارترال کہتا ہے کہ یہ اس کا مینے سیمون کا کام ہے اس کی جادو گرنی بہن ماریا زیر بنانے میں ماہر ہے پھر سردار جاندار کہتا ہے کہ جب وہ ہماری زندگیاں لے رہے ہیں ہم یقیناً آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہم سرائق ان کے سروں پر گرا کر ان کے ظلم کا خاتمہ کریں گے ہم ارترال صاحب کا بدلہ لیں گے یہ سن کر اہمہ خاتون کہتی ہیں کہ جاندار صاحب آپ پریشان مت ہوں ارترال صاحب اپنا انتقام خود لے رہے ہیں یہ سن کر جاندار اور ارال حیران ہو جاتے ہیں اور علیار کا چیرہ خوشی سے کھل لٹتا ہے دوسری جانب ہالی بزار میں ارترال کے سپائے خفیت اے خانے کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور سیمون اور سلیبیوں کے تمام نشان مٹا دیتے ہیں ارترال اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے فتح حاصل ہونے پر میں تیرا شکر گزار ہوں میری فتح کو مستقبل کر دے اے میرے اللہ مجھے طاقت دے دوسری جانب ہالی بزار میں ہالی بزار میں خاتون سردار جاندار سے کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو واپس دے دیا یہ باتیں سن کر ارال کو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن علیار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے پھر علیار کہتا ہے کہ ہائمہ خاتون ارترال صاحب کہاں ہیں کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں تب ہائمہ خاتون کہتی ہے کہ ارترال صاحب سرائق و سلیبیوں کے غلام سیمون کے سر پر گرانے گئے ہیں یہ سن کر ارال پوچھتا ہے کہ کیا سیمون سلیبی ہے ہائمہ خاتون کہتی ہے کہ ہاں سیمون سلیبی ہے اس بزار سلیبی کا ظلم اپنے اختتام کو پہنچا پھر جاندار کہتا ہے کہ ہائمہ خاتون آپ نے یہ سب ہم سے کیوں چھپایا اس پر علیمہ سلطان کہتی ہے جاندار صاحب ہم معافی چاہتے ہیں سازیوں کے ہاتھ اب ہر جگہ پہنچ چکے ہیں جب ارترل صاحب ہوش میں آئے تو ان کا مطالبہ تھا کہ یہ حقیقت راز میں رکھی جائے پھر چلپان کہتی ہے تو پھر ارترل صاحب ہم پر بروستہ نہیں کرتے تب علیار کہتا ہے کہ ارترل صاحب نے بہترین ممکنہ طریقے سے کاروائے گی اللہ تعالی ارترل اور اس کے سپائیوں کو کامیابی عطا فرمائے پھر سردار جاندار اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ ہم ابھی تک یہاں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں میرے بیٹے اٹھو ہمیں بھی اس مقدس جیت کے لیے اپنا خون قربان کرنا ہے سردار جاندار ارال سے کہتا ہے کہ سپائیوں کو فوراں تیار کرو ہم ارترل صاحب کی مدد کرنے جا رہے ہیں سردار جاندار وہاں سے جانے کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو اتنے میں عبدالرمان خیمے میں داخل ہو کر کہتا ہے کہ عائمہ خاتون ارترل صاحب نے سرائے پر قبضہ کر لیا ہے یہ سن کر عائمہ خاتون حلیمہ سلطان اور علیار بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں ارال عبدالرمان سے پویتا ہے کہ کیا اس کمی نے سیمون کو مار دیا گیا یہ سن کر عائمہ خاتون کی طرف دیکھتا ہے تو عائمہ خاتون ساری لاکر عبدالرمان کو منع کرتی ہیں تو عبدالرمان کہتا ہے مجھے صرف اتنا ہی ملوم ہے جتنا بتا دیا ارال صاحب اس کے بعد جاندار کہتا ہے کہ سزیم دن میں ہمیں ارترل صاحب کے پاس ہونا چاہیے چلو اب ارترل صاحب کی طرف چلیں خیمے سے باہر آنے کے بعد ارال علیار سے کہتا ہے کہ ارترل نے یہ چیز ہم سے چھپائے ارترل کو ہم پر یقین نہیں ہے پھر ارال جاندار سے کہتا ہے کہ بابا میں نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ جیسے ہی ارترل مضبوط ہوگا ہمارا خاتمہ ہو جائے گا یہ سن کر علیار غصے سے کہتا ہے کہ بھائی وہ ہم میں سے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتے آپ نے سلیپیوں کے ساتھ اتنے سال تجارت کی آپ نے سیمون کو سونا حاصل کرنے میں مدد کی اور اب آپ تو غصہ کریں گے کیونکہ ایک مسلمان طاقتور ہو گیا ہے یہ سن کر ارال علیار کی طرف لڑنے کے لیے بڑھتا ہے تو سردار جاندار روک لیتا ہے تب ارال علیار سے کہتا ہے میں تم سے تب پوچھوں گا جب ارترل آخری چال چلے گا اور ہمارا قبیلہ چھین لے گا پھر جاندار غصے سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے اپنی تظلیل کرنا بند کرو چلو ہم سرائے جا رہے ہیں تب ارال کہتا ہے کہ میں نہیں آ رہا بابا آپ دونوں جا کر اپنے سردار کو جا کر عزت دو جبکہ دوسری طرف اسلحان خاتون ارترل کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں اسی دوران وہاں چلپان آ کر کہتی ہے کہ پور سکون ہو جاؤ آمزادہ محبت یہ سن کر اسلحان خاتون کہتی ہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے میں صرف علیمہ سلطان کی صورتحال پر ادا سوں پھر چلپان کہتی ہے کہ میرے پاس تم کو بتانے کے لیے ایک زبردست خبر ہے ارترل زندہ ہے اس نے سیمون کے سرائے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے یہ سن کر اسلحان خاتون بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے ارال کا ایک قبیلے سے جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اسی دوران اس کے پاس باتوحان آ کر کہتا ہے کہ ارترل زندہ ہے اور اس نے سرائے پر حملہ کیا ہے اس پر ارال کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ سیمون کہاں ہے باتوحان کہتا ہے کہ سیمون اپنی جان بچا کر باگ گیا ہے ارترل کے سپائی اس کے پیچھے گئے ہیں ارال کہتا ہے کہ ارترل کے پہنچنے سے پہلے مجھے سیمون تک پہنچنا ہوگا باتوحان کہتا ہے کہ کیا ہم سپائی سیمون کے پیچھے بیجیں پھر ارال کہتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں سیمون خود چل کر میرے پاس آئے گا کیونکہ میرے علاوہ اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور باتوحان تم حجاتوریان کا پیچھا کرو کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے حائمہ ختون اور علیمہ سلطان خیمے میں مجود ہوتی ہیں حلیمہ سلطان حائمہ ختون سے کہتی ہے کہ امی جان حالیہ واقعات کے متعلق سرداروں کو بتانے کے لئے جرگہ بلانا چاہیے اسی دوران اسلحان ختون چلپان کے ساتھ بہت خوشی خوشی حائمہ ختون کے پاس آتی ہے اسلحان ختون حائمہ ختون سے کہتی ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کا بیٹا آپ کو واپس لوٹا دیا اس پر حائمہ ختون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں پھر اسلحان علیمہ سلطان سے کہتی ہے کہ دکھ اور خوشی میں اب ہم ایک ہیں تب علیمہ سلطان کہتی ہے کہ ارترول کے لوٹنے پر آج رات ہم دعوت کر رہے ہیں آپ کو بھی مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے حانلی بزار کے سرائے میں ارترول کے سپائی اپنے زخمی سپائیوں کی مرم پٹی کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران وہاں بمسی اور دندار آتے ہیں دندار ارترول سے کہتا ہے کہ بھائی ہم نے لوگ اور تادروں کو بزار واپس آنے پر قائل کر لیا ہے وہ سب آپ کی باتیں سننے کے لیے آئیں گے بمسی کہتا ہے کہ بھائی سب لوگ اسی پریشانی میں ہیں کہ ان کی روزی روٹی چھینی جائے گی اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمارے سردار کو نہیں جانتے صرف ایک دفعہ ہمارے سردار کی باتیں سن لیں اس پر ارترول کہتا ہے کہ جیسے ہماری تلوار مظلوموں کے لیے امید ہے ایسے ہی ہماری تجارت بھی لوگوں کے لیے امید ہوگی اور ایک اچھے تاجر کو میرے پاس لے کر آو جو بزار اور تجارت کو اچھی طرح سمائیتا ہو پھر ارترول اپنے سپائیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم تجارت میں حرام چیزوں سے گریز کریں گے ہم علال کے راستے سے نہیں اٹیں گے اب بزار پر ہمارا قبضہ ہے اس بزار کے لوگ ہمارے لوگ ہیں ان کی زندگی اور ان کی چیزوں کی افارت کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمارے دشمن دگنی ہو جائیں گے اور ہماری مصیبتیں بڑھتی جائیں گی لیکن ہمارا سفر اور عظم ختم نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں مبارک فتوحات انعائد کرے دوسری جانب سیمون اور پیتروس اپنے گوڑے جنگل میں بگا رہے ہوتے ہیں سیمون پیتروس سے کہتا ہے کہ تم کارچیسر کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس صورتحال سے اسے اگاہ کرو وہ تمہارے ساتھ تعامن کرے گا ہم میں سے کسی ایک کو محل میں لازمی ہونا چاہیے اتروس پوچھتا ہے کہ استاد سیمون آپ کہاں جائیں گے سیمون کہتا ہے کہ میں ارال کے پاس جاؤں گا اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں ہانی بزار کے سرائے میں آرترول کے سپائی بڑے بڑے ڈبے لے آتے ہیں اور جب وہ ڈبے کھولتے ہیں تو وہ سونے سے بھرے ہوتے ہیں سونے کے سیکیور زیورات بہت زیادہ ہوتے ہیں اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں تب سمسا کہتا ہے کہ سیمون کا چھپا ہوا خزانہ مل گیا اور دندار کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دولت نہیں دیکھی پھر ارترول سونے کے سیکے ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے کہ اس سونے کا ہر ٹکڑا سلیبی فوج کی جیت کو اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور یہ ان زمینوں پر ہمارا پہلا مال غنیمت ہے ہمارے دین کے مطابق ہم اس کو حلال طریقے سے باتنے کے پابند ہیں سب سے پہلے اس کا حصہ ان خاندانوں میں تقسیم ہوگا جو ان زمینوں پر شہید ہوئے ایک حصہ ہمارے قبیلے کی ضروریات کے لئے مقتصد کیا جائے گا دندار سونے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ بائی باقی سونے کا کیا کریں گے تب ارترول کہتا ہے کہ باقی کا سونہ ان بے گھر قبیلوں کے لئے جو منگولوں کے ظلم کا شکار ہوئے تاکہ ہم سب مل کر دشمن کو شکست دے سکیں اور سرائے کی ہر طرف ہمارے جنڈے لہرہ دو اسی دوران وہاں عیساق آتا ہے اور ارترول سے کہتا ہے کہ حضور میں خط لکھنے کے لئے تیار ہوں جو آپ چاہتے تھے پھر ارترول خط میں لکھواتے ہیں کہ میں سلمان شاہ کا بیٹا ارترول ہوں یہ بزارہ میری ملکیت ہے سب یہ بات جان لیں اب جو میری چیزوں اور عزت کے متعلق بورے ارادے رکھتے ہیں اب میرے دشمن ہیں اب ظلم کا خاتمہ ہوگا انصاف قائم ہوگا جو شخص ایمانداری سے تجارت کرے گا میرے بزار میں اسے انصاف ملے گا جو ظلم اور زیادتی کریں گے وہ میرا غضب دیکھیں گی پھر ارترول اساق سے کہتا ہے کہ آخر میں لکھو کہ سلمان شاہ کا بیٹا ارترول اعلان کرتا ہے کہ میری تلوار دوستوں کے لئے اعتماد اور دشمنوں کے لئے موت ہوگی یہ سب جان لیں پھر اساق اس خط کو لپیٹ کر لفافے میں ڈال دیتے ہیں دوسری طرف سیمون جنگل میں گوڑا بگا رہا ہوتا ہے اسی دوران وہاں ایک جگہ پر گوڑے سے اتر جاتا ہے اور دوبارہ پیچھے جا کر گوڑے کے نشانات مٹا دیتا ہے اور دوبارہ گوڑے پر سوار ہو کر دوسری طرف نکل جاتا ہے دوسری جانب ارال بھی سیمون کی تلاش میں گوڑا بگا رہا ہوتا ہے اس کے بعد ترگت اس جگہ اپنے گوڑے روک لیتا ہے جہاں سے سیمون نے گوڑے کے نشان مٹا دیئے تھے ترگت کہتا ہے کہ یہاں سے نشان غائب ہیں پھر دوان کہتا ہے کہ ضرور نشانات مٹائے گئے ہیں ترگت کہتا ہے کہ سیمون نے اپنا روک موڑ لیا ہے اس کے بعد سب گوڑے باندھ کر اردگر نشان تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی دوران دوان کو گوڑے کے نشان نظر آتے ہیں تو دوان ترگت کو بتاتا ہے کہ بھائی نشان اس طرف ہیں اس کے بعد ایک اور سپائی کہتا ہے کہ یہ نشان چودار قبیلے کو جاتے ہیں یہ سن کر ترگت کہتا ہے کہ وہ کافر ارال کے پاس پناہ لینے گیا ہے ترگت کہتا ہے کہ ارال تم اس دفعہ نہیں بچو گے تم سے تو میں اپنے سپائیوں کے خون کا حساب چکتا کروں گا پھر ترگت دوان اور باقی سپائی سیمون کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اس کے بعد عائمہ خاتون سرداری خیمے میں قبیلے کے سرداروں کے ساتھ مجود ہوتی ہیں پھر سردار کہتی ہیں کہ عائمہ خاتون ہمیں مزید تخیر نہیں کرنی ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو ایک نئے سردار کے انتخاب کرنا ہوگا اس پر علیمہ سلطان کہتی ہیں کہ یہ سب کو پہلے سے پتا ہے کہ ہمارے قبیلے کا سردار کون ہے ارطرل صاحب زندہ ہیں جے سنتے ہی سرداروں کے چیرے خوشی سے کھیل اٹھتے ہیں اور سب سردار اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے سردار کو نئی زندگی دی عائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جیسے ارطرل اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے بدماج سیمون کے خاتمے کے لیے حانلی بزار چلے گئے اور سردار ارطرل نے کائی پرچم سرائے پر گارڈ دیا ہے یہ سنتے ہی وہاں مجود تمام سردار بڑے جوش سے کہتے ہیں کہ ارطرل بھائی زندہ بات پر عائمہ خاتون کہتی ہیں کہ آج رات ہم اس جیت کی خوشی میں دعوت کریں گے اس لیے فوراں آپ لوگ تیاریاں شروع کریں